لاجستان بارہ مانگرول پولیس حدک شک جلہ بارہ راج کمار چودری نے بتایا کہ دنانک چھے چھے دوہزار تیس کو پولیس کانٹرول روم کوٹا وابانہ سے سمیں سات بچ کر پچاس منٹ پر سوچنا ملی کی ایک سفید رنگ کی سکورپیو گاڑی نمبر ایچ چار زیرو فائیو اے کیو ٹو نائن فور ون جس میں کالو بھڑک ہسٹری شیٹر و ان کے ساتھ ہی کوٹہ شہر میں فائرنگ کر تیز گتی سے ناکابندی توڑتے ہوئے آیانہ تھانے کی طرف سے مانگرول کیوں جا رہے ہیں اکتے سوچنا پر رام سوروپ اپنے رکشک تھانہ دھکاری تھانہ مانگرول میں جاپتہ ایوم ہتھیار سہت سیس والی تیراہے پر ناکابندی ہیتو روانہ ہوئے ساتھ ہی ایک ناکابندی ٹیم تھانے کے سامنے بموری تیراہے پر مجبوط بیریکیٹ کے ساتھ لگائے گئے تھانہ دھکاری مائناکابندی جاپتہ کے سیس والی تیراہے پر جا رہے تھے تب ہی بینک آف بڑودہ کے پاس سیس والی تیراہے کی طرف سے تیز گتی سے اکتباہن آ رہا تھا جسے ہاتھ کا اشارہ دے کر روکنا چاہا تو اکتباہن نے سرکاری جیپ کو زوردار ٹکر مار کر بھاگنے کا پریاس کیا مانگرول میں فائرنگ کی گھٹنا ہوئی تھی پوٹہ شہن میں جو ہے کل شام کو فائرنگ کر کے پر ماش ایک ایچار نمبر کی بائچ سکورپیو لے کر کے بھاگ کر کے آ رہے ہیں اس طرح کی سوچنا رینج مخیالے سے پوٹہ شہن سے ملی اس کی انپالنا میں ایک پر بھاوی ناکابندی جیلے میں کئی ستانوں پر کروائے گئے مانگرول علاقے میں بھی یہ ناکابندی چل رہی تھی اور پچھلے کچھ علاقوں سے پوٹہ گرامین کے یہ جو بدماش تھے یہ اس فائرنگ انہوں نے کی وہاں پر آتے ہوئے اور ناکابندی دوڑتے ہوئے ہماری دوڑی ناکابندی تھی پولیس جو تھانا دیکاری ہیں رامسروپ مینہ ان کی گاڑی کو بھی ٹکر لگی اور تھانے کے بھی سامنے جو ہے وہ پولیس نے مستردی سے کام کرتے ہوئے جو دونوں بدماش تھے جو فائرنگ کر رہے تھے ایک آپ کا کالو بھڑک اور دوسرا ستی نارا رول فری ہوئے ان کو مائے سکور کیوں کچھ ہتیار اور تھوڑے ہی انٹی پیس کی سامنگری کے ساتھ نے وہاں پر پکڑا پولیس کے دو جوانے ہمارے ویجائے اور راہول ان کو بھی چوٹے لگی آلانکہ وہ خطرے سے باہر ہیں اور بدلے میں پولیس نے بھی جوانے فائرنگ کی تو ایک پر بھاوی ناکابندی کے تھے ان بدماشوں کو کل گرفتہ کی پارا چھیپا بڑود اپخند ایوم تحصیل چھیتر کے سارتھل پولیس تھانہ چھیتر کے گاؤں بھاوپورا نیواسی اوم پرکاش لودھا نے اپنی پتنی کے گمشدگی کو لے کر سارتھل پولیس تھانے میں ریپورٹ درچ کر آئی اوم پرکاش نے بتایا کہ میں صبح سبزی کھریدنے کے لیے پہلے ایک لیرہ منڈی میں گیا وہاں سے گھر آنے کے بعد میں واپس گھر سے صبح نو بجے گاؤں میں سبزی بیچنے کے لیے گاؤں میں نکلا گھر پر ہی چھوڑ کر گیا جب میں شام کو سبزی بیچ کر سات بجے واپس اپنے گھر لوٹا تو مجھے گیٹ کا باہر سے تالہ لگا ہوا دکھائی دیا اور اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی جس پر مین گیٹ کے پاس دیکھا تو گیٹ کے اندر نیچے چابی پڑی ہوئی تھی میں نے تالہ کھول کر اندر دیکھا تو بچہ گھبرا رہا تھا اور رو رہا تھا تو میں نے بچے کو سنبھالا اور اس سے اس کی ممی کے بارے میں پوچھا تو اس نے منع کر دیا مجھے کوئی جانکاری نہیں ہے اور مجھے کہیں بھی اس کا پتا نہیں لگا آس پاس پڑوس میں بھی تلاش کی لیکن کسی نے بھی اس سے کہیں آتے جاتے نہیں دیکھا اس کے بعد میں نے جب گھر کی تلاشی کی تو مجھے چاندی کے زیور اور جو نگدی پیسی رکھیتے ہوئے نہیں ملے اس کے بعد میں نے نزدی کے پلس تھانے میں ریپورٹ درش کر آئی ساتھ ہی پورو میں بھی میری پتنی کے ساتھ ایک لڑکا آیا جایا کرتا تھا جس کو میرے پریوار والوں نے کمرے میں بند کر دیا تھا وہ سمیہ میں تمیل نادو مزدوری کرنے کے لیے گیا ہوا تھا جیسے ہی مجھے سوچنا میری میں گھر آئے کے بعد سے میں گھر پر ہی رہتا تھا لیکن پیٹ پالنے کے لیے میں سویرے نکلتا تھا اور رات کو سات بجے سبزی بیچ کر جب گھر واپس آتا تھا اس کے بیچ میں میری پتنی کہاں رہتی تھی کیا کرتی تھی اس کا مجھے کبھی کچھ پتا نہیں چلا لیکن اچانک جب گھر پر مجھے پتنی دکھائی نہیں دی تو میں نے شک کے آدھار پر رام بھروس میڑا کے خلاف ریپورٹ درچ کر آئی ہے چار تاری کو لاب بتا ہوئے پھر آپ نے اس کے جہاچ تلاس جہاچ تلاس باپ اڑکتے ہونا تو اس نے کوئی بڑی نہیں لگائی میرے کو نہیں ریپورٹ درچ کروائے ریپورٹ سارچل تانہ پیچے تھے دنیس پر آپ کو جون کر اس نے مجھا کر گیا یہاں پڑھنے آئے پھر ریپورٹ کروائے کسی پہ سکھے آپ کو سکھے تو آپ نے کوئی سکھے ادھار پر یا کیا ریپورٹ کس آدھار پر درچ کروائے آپ نے رام بھروس کے ساتھ رام بھروس میڑا کے پہلے بڑا ہے پولیس کیا کر رہی ہے پہلے سامنے کار بھائی چالو دیکھتے رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر فیروز آباد میں بجلی ویبھاک کی لاپرواہی نے دو کسانوں کی لیجان ایک گمبھی روپ سے جھلسا آک روشت گرامیڑوں نے شکوہباد بٹیشور مارک پر جام لگا دیا سوچنا ملتے ہی ایس ڈی ایم تحصیل دار شکوہباد سی او سرسا گنج اور پور وجلہ پنچائت ادھیکش چھویتری ویدھائیک موقع پر پہنچے اور معافضے کا آشواسن دے کر شاہ پوسٹ ماتم کیلے بھیجوایا فیروز آباد جلے کے تھانا نصیر پور کے نصیرت پور گاؤں پر بجلی کے کھمبے سے آئے کرنٹ سے دو کسان راج کشور پتر آجب سنگھ و راج بہادر پتر تیج پال کی گھٹنا ستھال پر ہی موت ہو گئی ایک کسان جگدیش جھلس جانے کے کارن گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا جانکاری گرامیڑوں کو ہوئی تو کافی سنکھیا میں گرامیڑ ایک اطرت ہو گئے اور معافضے کی مانگ کو لے کر شکوحباد بٹیشور مارگ پر جام لگا دیا سوچنا پر ایز ڈی ایم ویویک مشرا تحصیل دار صدھارت سنگھ شکوحباد سی او پراوین کمار سرسا گنج اتھانا دھیاکش نصیر پور موقع پر پہنچے اور سڑک جام کھلوایا شو پیٹرول پم پر رکھ دیئے پور وجلہ پنچائت ادھیاکش بھاج پانیتا ویجے پرطاپ سنگھ چھیترے ویدھائک سپا ویدھائک سرویش یادم موقع پر پہنچے سمجھا بجھا کر شو پوسٹ ماتم کے لیے بھیجو آیا گیا اس سے بھی زیادہ دکھت گھٹنا کیا ہو سکتی ہے آسواسن دیا ہے اس کا جو بھی سرکار دوارہ جو بھرپائی ہو سکتی ہے جو محبجہ مل سکتا ہے وہ ملے گا اور ہم لوگ پورا پریاس کریں گے اس میں گھٹنا تو بہت بڑی دکھتا ہے گمبیر گھٹنا ہے یہ حدثہ پرماتما کی پرپارہی کم ہو پایا تو بڑا حدثہ بھی ہو سکتا تھا کہ سوہے سارے لوگ کھیت میں جاتے ہیں گمبیر گھٹنا ہے اسے پرساسم جو ہے گمبیرتا سے لینا چاہیے کتنی موت ہوئی ہیں کیارا دو موت ہوئی ہیں ایک گمبیر گھائلیں ان دونوں لوگوں کے لیے بھی بیوستہ ہونی چاہیے اور گھائلے کے لیے بھی بیوستہ ہونی چاہیے پردام نگر کی جنتہ کی مول بھوت سمسیاؤں کھلے کر آج کانگریس نے کانگریس کاریالے سے نگر پالی کا پریشت کاریالے تک ریلی نکال کر پریشت کا گھیراب کر کھالی مٹکے فوڑے اور نگر پالی کا پریشت کے پریشر میں کپڑے دھو کر ویرود پردرشن کیا ہردہ جلہ مکھیالے کی کئی کولونیوں میں پی اے جل صاف صفائی پارک کی دشہ سودھارنے جیسی سمسیاؤں کو لے کر آج کانگریس کاریالے سے نارائنڈ ٹوکیز چوک سے ہو کر نگر پالی کا تک ریلی کے روپ میں پہنچے اور جم کر ناریباسی کی تتھا نگر پالی کا ادھیاکش کے چیمبر میں گھز گئے اور کھالی مٹکے فوڑ دیئے تتھا نیچے پریشر میں پہنچ کر گندے کپڑے دھوئے اور نگر پالی کا کے مکھیادکاری کو گیا پنسو پا مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن یہ دکھائی دیا کہ کس پرکار سے پوری کانگریس جو ہے کئی بار لوگ کہتے ہیں کانگریس ایک جھٹ نہیں ہے مجھے سے لگا کہ آج پوری کانگریس ایک جھٹ ہو کے حردہ کے لوگوں کے لیے اس نے اپنی آواز اٹھائی اور آگے بھی ہم اٹھاتے رہیں گے پوری سہر کی سمسیاں کو لے کر یہاں پردرسل کیا گیا تھا پردرسل میں ہماری مانگے تھے کہ جو سہر میں اوستہ پھیلی ہوئی کچھرہ پھیلہ ہوئا ہے گندی نالیاں ہے پانی گندہ آ رہا ہے پانی ساپ ملنی رہا ہے لوگوں کو پانی تک بھی نہیں مل رہا ہے روڑوں کی سمسیاں ہے ایک کھولیا کھال پر بائی پاس بن رہا تھا اس کو بھی آج دیکھ رہا ہوگا آپ کی طرف لمحے سب سے پڑھا ہے وہ بھی آج تک تیار نہیں ہوا اور برسات آگے پھر بند ہو جائے گا بھائی باسٹر کوئی اوپیوگی نہیں اوپا گا اس طرح کی سہر میں پورے سمسیاں بھی آپ نے دیکھا بہت بہت ایت میں ملائے اوپسٹیت ہوئی ہیں کیونکہ ملائوں کی سمسیاں بہت زیادے پانی کی سمسیاں گندے پانی کی سمسیاں ہے اور ان کو نکلنے کی راستے کی سمسیاں ہے یہ سب سمسیاں کے لئے ہم نے نگرپالی کا گھرہ تھا چیتانے کیلئے ہم آئے تھے کہ آج ہم آپ کو گھرنے آئے ہیں اور چیتانے ہیں کہ آگے دس دن میں اگر کبھی آپ نے یہ سمسیاں کا سمسیاں نہیں کیا تو برد روپ میں حرطہ بند بھی کیا جائے گا اور یہاں بڑا پردستن بھی کیا جائے گا رائی بریلی یوگی سرکار کا آپریشن کلین لگا دار جاری پولیس ادھک شکر نردیش پر گوہ تسکروں کے خلاف چلائے جا رہے ابھیان کے تحت رائی بریلی پولیس کو ملی بڑی سفل تھا تین گوہ تسکروں کو مٹ بھیڑ کے دورا ہی آگیا گرفتار تین بدماشوں کے پیر میں لگی گولی بھاری ماترہ میں اس لحاوہ کارتوس برامت تین غائل بدماش اسپتال میں بھرتی معاملہ مہاراج گنج کوتوالی چھیتر کے انترگت مو گاؤں کے پاس استحت جنگل کا ہے جہاں گوہ تسکری کی سوچنا پر ایس او جی و مہاراج گنج پولیس دوارہ چیکنگ ابھیان چلایا جا رہا تھا تب ہی سندگد سکورپیو آتی ہوئی دکھائی پڑی پولیس نے سکورپیو کو رکھنے کا اشارہ کیا لیکن سکورپیو سوار بدماشوں نے پولیس پر گولی چلا دی اور سکورپیو لے کر بھاگنے لگے جب پولیس نے پیچھا کیا سکورپیو سوار تینوں بدماشوں گاڑی چھوڑ کر پیدل جنگلوں میں بھاگ گئے پولیس نے کومبنگ آپریشن چلایا جس میں بدماشوں کے دوارہ پولیس کے اوپر پھر فائرنگ کی گئے پولیس کے دوارہ جوابی فائرنگ میں ابران پچیس ورش نواسی موہن گنج جنپد امیٹھی کاسم عمر چھبیس ورش نواسی ایش بھاگ جنپد لکھنو لوکوش بائیس ورش اماوہ جنپد رائی بریلی کے پیروں میں گولی لگے جن کو علاج کے لیے مہاراج گنج سواستے کیندر لے جائے گیا جہاں تینوں کی حالت گمبھیر ہونے پر انہیں جلاسپتال رائی بریلی کے لیے ریفر کر دیا گیا وہیں پکڑے گئے تینوں بدماشوں کے پاس تھے سمنچہ کارٹوس ایک سکورپیو ایک موٹر سائیکل ایک لوڈر گاڑی برامت ہوئی ہے پولیس نے بدماشوں سے برامت گاڑیوں کو قبضی ملے کر آگے کی ویدھے کاریوہی شروع کر دی ہے مہاراج گنج سی سی سے ریفرڈ ہو کے تین یوک ہمارے پاس آئے ہیں جن کا نام امران ہے کاشیب تتھا لبکوچ جو ایک سو آٹھ ایمبلنس دورہ اور پولیس دورہ لے کے آئے گے جو یہ دھائیلا ہستہ میں ہیں ان کو بھرتی کر کے ان کا علاج چل رہا ہے دیکھتی رہیے دی بھی بھارتی سمچار نظر ہر خبر پر